موسیقی شکر قدار ہوں ویسے آواز آ جائے گی آن ہے مگر مہمیہ صاحب آپ کا شکر قدار ہوں اور جتنے بھی میرے پارٹی کے سیجئرز دوستو پارٹی کے عدداران سابق عدداران مگر سارے پارٹی کے دوست جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں میں ان کا شکر قدار ہوں بہنوں کا بھی شکر قدار ہوں کہ وہ بھی تشریف لائی ہے اور آج پانچ جولائے کا دن کے سسرے میں آج یہ ایوین ٹکھا گیا ویسے تو سات جولائے ہے پانچ جولائے کو میں فرانس میں پیریس میں تھا تو وہاں پارٹی کے دوستوں نے یہ پروگرام بنایا ویسے پانچ جولائے کے سسرے میں میرے صاحب نے اچھی تھوڑے سے عرصے میں کچھ اچھی تھی باتیں کی وہ صحیح باتیں کی پانچ جولائے اصل میں ایک میسیج ہے پاکستانی نیشن کے لیے کہ پانچ جولائے کے بعد پاکستان نے کیا پایا کیا کھویا یہ ایک میسیج ہے ویسے تو مجھے عادت پڑ گئی ہے تین تین گھنٹے بولنے کی اور ابھی 35 مرن میں آپ کا روضہ بھی ہے میرا بھی امتحان ہے آپ کا بھی روضے کا ٹائم ہوگا تو کوشش کروں گا کہ کم وقت میں میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا ایک سلوگن دیا بیسک بات جو ہمارے پارٹی کے سینئر جانتے ہیں جو آج کل ہم میں خامی ہے کہ یہ شہید بھٹو کا پیغام ہم اپنے آنے والی نسلوں کو نہیں دے سکے ہیں ہم نہیں پہنچا سکے یہ ہمارا فیلیور ہے ہم صرف سلوگن لگاتے رہے نعرے لگاتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ نعروں سے لوگ سمجھ جائیں گے اور بس وہ ہمارے پیچھے چلنا شروع کریں گے ہم شہید بھٹو کا وہ پیغام جو شہید نے دیا وہ ہم کنوے نہیں کر سکے اپنے آنے والی نسلوں کو ہم نے وہ کتابیں جو شہید بھٹو نے خود لکھی یا بی بی نے لکھی جو پاکستان کے تاریخ میں لکھی گئیں وہ بھی ہم کنوے نہیں کر سکے ایدہ پاکستانی ہم نے پاکستان کی ہسٹری بھی اپنی بچوں کو نہیں دے سکے کہ پاکستان کیسے بنا کیوں بنا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ چیز بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا سکے ان کو تو ایک پاکستان نظر آیا پاکستان میں پیدا ہوئے یہاں چلے آئے یا کہیں چلے گئے ہم نے سمجھا کہ پاکستان بن گیا پس پاکستان ہے نہیں پاکستان ایسے نہیں بنا تھا پاکستان بنانے کے لیے آپ کو نائنٹی ایئر اٹھارہ سو ستاون سے آپ کو جنگ لڑنی پڑی اور نائنٹی فارٹی سیون میں جب پاکستان انگریزوں سے آداد ہوا ہندوستان آداد ہوا ایک قصہ پاکستان بنا ایک قصہ ہندوستان بنا کیسے بنا یہ ایک بلمبی کہانی ہے اگر مجھے تائم ہوتا تو میں آپ سے بات کرتا کیونکہ مجھے افسوس یہ ہوا کہ آج سے کچھ بیس پچیس دن پہلے کچھ اسرانباد کے یوت کے لوگ آئے بچے آئے میرے پاس کہ سر آپ ہمیں کچھ ایڈریس کرے ہم سے کچھ بات کرے ہمیں کچھ بتائے میں کہا چھیک ہے بجیٹ میں میں بیزی ہوں میں نے ان کو ٹائم دیا اور ہم نے کشمیر ہاؤس میں آڈیٹوریم دیا اس میں لاہور سے کچھ تھے پنڈی سے بھی تھے اسرانباد کے یوت تھے یونسٹی کے اور پیپلز پارٹی کے نہیں تھے کہ پیپلز پارٹی کے تھے پیپلز پارٹی کے نہیں تھے اے دلیڈر آف آپوزیشن ان لوگوں نے مجھ سے اپروچ کیا مگر ان کی تھوڑی سی زیادہ سوچ پیپلز پارٹی کے ساتھ ریلیکٹیٹ ضرور تھی اس لیے مجھے ان لوگوں نے آفر کیا میں نے جب ان سے بات کی اور شروع سے لے کے آخر تر تقریباً دو سوا دو گھنٹے میں نے ان کو ایڈریس کیا آپ بلیو کرے کہ وہ کہہ رہے تھے تقریباً نائنٹی کے قریب وہ بچے تھے یا زیادہ تھے وہ کہہ دیکھیں میں پتا ہی نہیں ہے اس چیزوں کا علم ہی نہیں ہے اور ہم نے کیا کیا ہم نے اپنی پی ایس ایف بنا لی ہم نے اپنی یوت بنا لی ہماری پی ایس ایف اور یوت نے وہ کام نہیں کیا جو یونسٹیوں میں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم آپس میں بیٹھیں ہماری فیملی ہے اس لیے وہ پیغام نہیں جا سکا میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پانچ جولائے کے سلسلے میں کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا قائد اعظم سے لے کے لیاکت علی خان آئے خواجہ ناظم الدین آئے سہروردی آئے کیا وہ جمہوریت جو جس سلوگن سے قائد اعظم لے کے آئے تھے یہ ان لوگوں نے ختم کی یا پھر غلام محمد اور سکندر مرزا ایوب خان کے اس لابی نے ختم کی اس کے بعد کون آئے اس کے بعد غلام محمد آئے سکندر مرزا آئے اور ایوب خان آئے ایوب خان کے بعد کون آئے ذمہ دار کون ہے اس پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے کا کیا سیاستردان ہے یا وہ ڈکٹیٹرز ہے یا وہ بیروکیسی ہے جو پاکستان سے اپنا ہاتھ سے کھینچ رہی تباہ کرنے کے سلسپے میں ایوب خان کے بعد جیہا خان آیا پاکستان ختم ہو گیا اس کے بعد مختصر عرصے کے لیے ساری چار پانچ سال کے لیے بھٹو صاحب آئے جن کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے ایک مختصر ٹائم ملا پانچ سال کا میں لمبہے لمبی باتوں میں نہیں جاتا کہ بھٹو نے کیا کیا شہید نے کیا 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 اس ملکہ سٹیکچر دیا نہیں دیا کیا سروگن دیا کیا سروگن نہیں دیا یہ ہم دیکھنے تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے بھٹو صاحب کے بعد دیاو لکایا اور پانچ جولائے ہو گئے اور آج ہم آپ نے صحیح کہا بھی ہے صاحب کہ آج جو کچھ پاکستان تباہی پہ کنارے پہ کھڑا ہوا ہے وہ پانچ جولائے کی وہ رات تھی جو پاکستان کو آج تک اندھیروں میں ڈبے دیا ہے اندھیروں میں آپ نہیں جانتے آپ جہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہم سے زیادہ جانتے بھی ہوں جو پاکستان کی آج حالات ہیں وہ بڑی خوف ردہ ہیں دراؤنی ہے ایسے حالات نہیں ہیں جس میں ہم پرمین دو وہ زیادہ لگایا ہوا پودا جو زہر آلود پھل دیا اس نے کس پھل سے مجاہدین کا پھل نکلا تو کس کہیں سے تالبان نکلا تو کہیں سے بیت المال نکلا تو کہیں سلاحات کامیٹی نکلی کہیں نماز کامیٹی نکلی کہیں کون سی کامیٹیاں نکلیں کھر بہو روپے پاکستان کے لٹائے گئے اور اپنے مسلمانوں کو آپش میں لڑا دیا ایس نے قضم قائم کیا نفرتوں کی دیوار کھڑی کی ابھی ریسنڈی پارلمنٹ میں ہمارے ایک جماعت کے ایمکیم کے لیڈر تقریر کر رہے تھے تو اس نے تھوڑی سی تنقید کی تو ایجاز الحق نے کھڑے ہو کے کہا اس کو کیونکہ وہ بھی بڑا دماغ کا بڑا اشار ہے ایجاز الحق بڑا کامپیٹن بندہ ہے بڑا ذہین بندہ ہے اس نے کھڑے ہوئے کہا کہ تم جو ہم سالوں سے پی بیوز پارٹی کہتی آ رہی تھی تو اس نے اس نے سیکنڈ کر دیا سمجھا نہیں کہ میں بول کہہ رہا ہوں انہیں کہا آپ کیسے ہم پہ تنقید کرتے ہیں آپ کو تو بنانے والا میرا باپ تھا تو وہ بات جو تاریخ کا ایک حصہ تھی بولتے تھے اس نے خود ایڈمٹ کر دی کہ ہم نے یہ ایتنک عظم کی بنیان ڈالی ونہ پاکستان میں بھٹو نے تو سرداری نظام کو ختم کر دیا چودرہاڑ ختم کر دی وڈیرہ شاہی ختم کر دی جاگیرداری ختم کر دی وہاں صرف نہ شندی تھا اس وقت نہ پنجابی تھا نہ جار تھا نہ گجر تھا نہ کوئی آرائی تھا نہ راجبوت تھا نہ سید تھا کوئی نہیں تھا صرف پاکستانی ہم نظر آتے تھے آج کیا ہے آج کہتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پہ اگر آپ کو ٹکیٹ دے نہیں ہے تو آرائیوں کو دیں کیونکہ آرائی وہاں بڑے تعداد میں رہتے ہیں یہاں گجر جیتے گا یہاں سید جیتے گا یہاں راجبوت جیتے گا جب قومیں ڈوائیڈ ہو جائے ذات میں تبدیل ہو جائے تو اس قوم کو پھر اللہ ہی بچا سکتا ہے اور یہ چیزیں اس نے کی اور اس سے آج ہم جس چاست سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بڑے خوف دیدہ ہے میں ایمان داری سے میری شاست کو اٹھتالیس سال ہو گئے ہیں مجھے موچھے اور داری نہیں تھی تو نائنٹی سکسٹی ایٹ میں میں نے پارٹی جوائن کی تھی چارانے سے اور آہستے سے میں نیچے اوپر آیا ہوں کوئی جاگیردار نہیں سب سے بڑا ثبوت پیپلز پارٹی کا آج یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹ کا چیئرمن ایک پیپلز پارٹی کا ورکر ہے جو سٹوڈنٹ جونین کا صدر ہوتا تھا رضا ربانی پاکستان کی پارلیمنٹ کا لیڈر آف آپوزیشن ایک سٹوڈنٹ ہے ایک مڈل کلاس سے کالپ پرچھا ہے یہ میسیج ہے پیپلز پارٹی کا مگر آج کیا ہے آج پاکستان میں دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کھر بھو روپے خرچ کر رہا ہے جتنا امریکانے میں سیونٹیز میں دیا نہیں اس سے دس کنا زیادہ ہم خرچ کر چکے ہیں اپنی ایکونمی تباہ کر چکے ہیں اور آپ لوگ لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت کیا ہے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں جمہوریت اقدار کا نام نہیں تھا بھٹو نے نام اقدار کے لیے نہیں لگایا تھا کہ میں اقدار میں آوں گا وزیر آدم بنوں گا دیموکریسی اور جمہوریت کا نام بھٹو نے کہا تھا اس لیے دے رہا ہوں کہ عوام کی شرکت ہوگی پارٹیسپیشن ہوگی عوام کے ذہن کی سوچ کی اکاسی سے جو حکومت بنے گی وہ پراپرلی پاکستان کو چلائے گی آپ تھوڑا سا دنیا کو گھوم کے دیکھ لیں کہ دنیا نے جہاں ترقی کیا ہے چھوڑ دے آپ امریکہ کو چھوڑ دے یورپ کو آپ ہمیں نیبرنگ کنٹری ہے کہ ایک دن ماں کوئی مارشلہ کا تصور ہوا سیونٹی کی وارد میں جب پاکستان شکست کھاتا ہے اور اس کا جنرل اروڑا بڑے فخر کے ساتھ اندرہ گاندی سے ٹائم لیتا ہے کہ میں نے بڑی فتح کی ہے اندرہ گاندی تین دن ان سے نہیں ملتی تیز دن تین دن کے بعد اس کو بلاتی ہے کرسی نہیں دیتی یہ آج کے لکھا جا رہا ہے کتابوں میں صرف سوچتے کہ جب اس نے کہا کہ یہ ہم نے فتح کیا اس نے کہا تم نے نہیں فتح کیا یہ ہندوستان کی پالیس ہی تھی ہم نے جیتا ہے اور اس کو فارغ کر دیا آج ہندوستان پاکستان کو آج بھی وہی دھمکیاں دے رہا ہے مگر ہم میں جرت نہیں کہ ہم اس کو جواب دے سکیں کیونکہ ہم میں بھٹو نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا میرے بذرگوں کو جب اندرہ گاندی نے تھریٹ دیا تھا تو بھٹو نے کہا تھا کہ مائی اندرہ میں ایک ہزار سال تم سے جنگ کروں گا آج کدھر ہے وہ بھٹو یہ بھٹو نہیں کہہ رہا تھا کہ میں لڑوں گا وہ کہہ رہا تھا کہ میری نیشن لڑے گی ایک ہزار سال تک بھٹو کو زندہ نہیں رہنا تھا اس کی ایک سوچ جو کنورٹ کر رہا تھا دے رہا تھا ٹرنسفر کر رہا تھا وہ سوچ کہ آواز بن کے اس کو تھریٹ کر رہا تھا تو اس ساری ساسک کو جو لوگ آج کہتے ہیں جیسے آپ نے ٹی وی کے انکر کی بات کی وہ بے وکوف ہمارے انکر کہ جی جمہوریت کیا ہے بھائی جمہوریت یہ ہے کہ بنگراز دیش ٹوٹنے کے بعد جس کو آپ بکھا بنگالی ہم کہتے تھے آج وہ ہم سے ڈبل ایکونامی بہتر کر چکے ہیں وہ جمہوریت ہے ایک دن کے لیے وہ مارشاللہ نہیں آیا ایک دن کے لیے ڈکٹیٹر نہیں آیا اور آج وہ کہاں پہ آپ کے پاکستان ہی چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے مگر آج ان کو راستہ نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں نہیں واپس جاؤ اتنا ان کا سسٹم ڈبل اپ ہو چکا ہے کہنا یہ ہے کہ جمہوریت کوئی اقدار کا نام نہیں تھا کہ بھٹو اقدار میں لکھے وزیر آزم بنتا اگر یہ ضرورت ہوتی تو دلوفکار علی بھٹو زیاؤلک کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا میں بھٹو صاحب کی آپ کو وہ مثال بتاتا ہوں جو مجھے مرہوم تکا خان نے بتائی مرہوم عزیز آمد خان نے بتائی چالیس میں کا دن تھا میرے حوالے عزیز خان کو کیا گیا جو فارن سیکٹری تھا بھٹو صاحب کے ساتھ وہ جب کہا ہم فرانس میں گئے اسی نیوکلر ٹاکس کے سلسلے میں پہلے دن ہم پہنچے شاہ صاحب وہ بھٹو صاحب کی بات کر رہا تھا کتنا ذہین لوگ ہم کھو چکے اب کیا ہوگا اس نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ شاہ صاحب ایک دن ہوگا کہ قوم روئے گی اور یہ نو ستارے روئیں گے کہ ہم نے بڑا ظلم کر دیا اور واقعی لوگ بعد میں روئے ہیں پشتایا ہے کہ ہم نے یہ واقعی ظلم کیا کہ جب بھٹو صاحب پہلے دن گئے تو ان کا وائس پیدر فرانس کا موجود تھا اور کہا گیا کہ اپکی میٹنگ اگر آج سٹارٹ ہو جائے ان کے ساتھ تو کل جانس ڈیگول آئے گا اور کل پھر سیکنڈ میٹنگ ہو اس نے کہا میں آج رسٹ کروں گا کل ملیں گے سیکنڈ ڈی میٹنگ ہوئی سٹارٹ ہوئی بات چلتی رہی ڈسکیشن ہوتے ہوتے ڈیگول نے ایک بڑی سی لسٹ پڑھ لی شرائط کی لمبی یہ بھی چاہیے یہ بھی سیکیورٹی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے بٹو صاحب دیکھ رہتے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پھر ڈسکیشن کے بعد ختم ہو گئی اور بٹو صاحب نے ہم سے ڈسکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں بٹو صاحب بات نہیں کر رہا اس ٹاپک پہ نہیں آ رہا ہے بٹو صاحب ہم سے کہ بھئی اتنی اس نے شرائط ڈالی ہے اور تو ہم سے ڈسکیش تو کرنا کہ بھئی کرنا کیا ہے اب میں بٹو صاحب کو جانتا تھا اب میں اس سے سوال کرنی شکتا تھا کہ وہ اس کی اپنی مزاج ہے وہ اس کی سوچ اور ہوتی تھی ہماری سوچ اور تھی تو چاہ بھائی پی کے اندر بیٹھے اور ڈسکیش شروع ہوا بٹو صاحب نے جاتی اس میں دے نہیں لگی ایک کاغس بیڑھ لیا ادھر سے سائن کیا اٹھ کے ڈیوال کو سائن کیا کہ جو تیرے شرط ہے اس میں لکھ لو قبول ہے تو ڈیوال اٹھا راؤنڈ دیا اور بھٹو صاحب کو گلے لگایا اور کس کی بھٹو صاحب نے کہا کہ میں کسی ہندوستان کے شاستری سے بات کرنے نہیں آیا تھا جب میں نے کہا سر یہ کیا کیا آپ نے اس نے کہا میں ڈیوال سے بات کرنے آیا ہوں کسی شاستری سے بات کرنے نہیں آیا کسی بنیے سے بات کرنے نہیں آیا کہ بیٹھ کے وہ مجھ سے حساب کر لیتا اور اس نے کہا مجھے کم ہو رہا ہے یہ نے ایک سوچ جس کو پتا تھی آج ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے نرہ دربودی اس پاکستان میں جاتا ہے اور پاکستان کو تھریٹس دیتا ہے اور ہم خاموش ہیں اور جب میں پارلیمنٹ میں تقریل کرتا ہوں دوسرے دن تو میں جب اسشو کو اٹھاتا ہوں میں جب تھریٹ دیتا ہوں لیڈر آف اپوزشن تب جا کے دوسرے ہجنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی اب اپوزشن نے یہ تھریٹ دیا تو ہم بھی کچھ بولیں جناب جمہوریت نام جو ہے وہ ترقی کا ہے اور بغیر جمہوریت کے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ایران جیسا ملک ہے آپ ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ سنکشن آج اس کو کتنے سالوں سے سنکشن ہے ان کو آج بھی ڈیموکرسی بچا کے رکھا ہوا ہے ان کیا سسٹم وہ آ گیا ہے کہ نہیں ہم ایک دن سنکشن آ جائے ہم تباہ ہو جائیں آج ہم جیسے آپ نے کہا کہ کشکول توڑ دیا بھئی کشکول توڑا بڑا نہیں اب تو کشکول کی مثال ہی نہیں ہے اب تو ہم ہر چیز میں سننڈر کرتے جا رہے ہیں مگر پیپلز پارٹی جمہوریت میں سننڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں اخدار کی کوئی لالچ نہیں کچھ لوگ پنجاب کے مجھ پہ بڑے ناراض ہوتے ہیں مجھ پہ بڑے ناراض ہیں کہ شاہ صاحب نواز شریف جا رہا تھا اور واقعی جا رہا تھا اس رات کو نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسن نواز شریف جا چکا تھا اور میڈیا بھی جانتے ہیں اور میڈیا تو ماشاءاللہ آدھا تو نائنٹی پرسن تو میڈیا نے کام کیا نا کنٹینر پہ لائیو دکھاتے رو جب میں نے تقریر کی جو بھی ریفلیکٹ ہوا پارلیمنٹ ورسس کنٹینر آ گیا تو نیچرلی پارلیمنٹ اٹھارہ کلوڑ بیس کلوڑ عوام کی نمائندہ جماعت تھی وہ جیت گئے اور نواز شریف صاحب بچ گئے میں نے نواز شریف کو نہیں بچایا میری پارٹی نے نواز شریف کو نہیں بچایا میری لیڈرشپ نے نواز شریف کو نہیں بچایا میری لیڈر نے بین نظیر بھٹوں کے ان اقوال کے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہمیں جمہوریت بچانا ہے وہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے کسی کنٹینر کو نہیں کرنا یا کسی ایک پارٹی کو بیٹھ کے نہیں کرنا یا بولانا فضل رحمان دو سو مدرسوں کے دس لاکھ لوگ نکال کے فیصلہ کر دے کہ میں حاکم ہوں یہ نہیں کرنا ہمیں پرچی کی شاستت جو بھٹو دے گئے وہ شاستت کو آگے لے کے جانا ہے ان کا احتساب نواز شریف کا احتساب پانچ سال کے بعد الیکشن میں ہونا چاہیے ورنہ پھر نواز شریف رندوں کے کہے گا کہ میں سے ظلم ہو گیا یہ عوام کو حق ہونا چاہیے کنٹینر پہ دس بارہ ہزار لوگوں کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ہم نے نواز شریف کو نہیں بچایا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 97 میں میں ڈپٹی لیڈر آف اپوزشن دا بی بی لیڈر آف اپوزشن تھی ہم سترہ لوگ ٹوٹل آئے پیپلز پارٹی میں جیت کے سترہ لوگ آئے اور ہمیں ایک مدرب سیاستدان نے بی بی سے کہا کہ بی بی آپ پارلیمنٹ سے استفاہ دے دیں اور نکل آئے پارلیمنٹ سے ہم تحریک چلائیں گے یہ دھاندلی ہوئی ہے بہت خطرنا بی بی نے کہا میں سمجھتی ہوں دھاندلی ہوئی ہے مجھے پتہ ہے دھاندلی ہوئی ہے مگر میں کیا کروں انہوں نے کہا میں آج آپ سے ملنا چاہتا ہوں آج ایک شخص زندہ ہے وہ تا شیرپاؤ اور میں بی بی نے ہم دونوں کو بلایا وہ بزرگ سیاستدان بھی آئے بی 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 اور ہمیں کہا بابے سے آپ کو بات کرنی ہے میں نہیں کروں گی تو ہم نے بابے کو سمجھانے ہی کوشش کی بابا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہر ٹی بی بی ہم نے کہا کہ آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے جلد بازی سے بخصان ہو ہمیں چلنے تو دے نا خیر کسی طریقے سے جان بچائیں اور ہم نے اس کہنے کے بعد بھی بی بی نے نہیں ختم کریا اس کے بعد سپریم کورٹ پہ میاں نواز شریف کی پارٹی نے حملہ کر دیا اور اس پہ حملہ جب ہوا تو اس کے دوسرے دن ان کے کذن فاروق لگاری کے کذن ہمارے پاس آگئے پارلیمنٹ لے ہماری پارلیمنٹ پارٹی کی میجنگ چل رہی تھی اس میں مجھے بلا کے کہا کہ لگاری صاحب کا یہ ایک میسیج ہے کہ کل آپ تین چار سو پنجاب پنڈی سے برکروں کو لائے سپریم کورٹ پہ اور بس میں سارا کام ہو جائے گا اس وقت 582B جو میں بھول چکا تھا سچی بات ہے پہلے اس میں مجھے وہ نہیں آ رہا تھا تو کسی نے کہا وہ 582B تھے میں نے کہا یار ہم نے جمہوریت کو اتنا آگے لے آیا ہے کہ 582B اب ہم بھول گئے کہ کچھ تھا لیک لاؤ تو میں نے انکار کر دیا اعتداز بھی میں ساتھ تھا تو اعتداز نے کہا کہ شاہ صاحب ٹھیک کیا مگر پھر بھی بی بی سے رات بات کر لو کیونکہ کل بی بی کہے کہ شاہ صاحب آپ نے یہ فیصہ کیسے کر دیا میری اپسن میں بی بی لندن میں تھی تو میں نے رات کو بی بی سے کہا میں نے کہا بی بی میں نے تو یہ کہا ہے مگر یہ میسیج تھا اس کا تو بی بی نے اس کے کہا کہ اس منافق سے کہو کہ تیری ہم اس منافقت میں نہیں آئیں گے تم سے دس گناہ بہتر یہ ٹوٹی پوٹی جمہوریت ہے میں سمجھتی ہوں تم کیا چاہتے ہو تم چار پانچ میرے ورکرو مرواوگے اور پھر 582 بھی لگا دوگے اور تمہیں سجاد علی شاہبی چیف جیسٹس تھا بی بی نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے ہمیں نواز شریف کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے ہمیں جمہوریت کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بی بی شہید جب پاکستان آئی آپ کے یہاں سے تو بی بی کو کتنی بار روکا گیا یہ پیپلز پارٹی کا ایک پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ جمہوریت کیا ہے اور جمہوریت کے لیے ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے اگر بی بی کو پرائیم میسٹر بننے کی لالچ ہوتی جیسے بی بی کو روکا گیا اٹھارہ آکٹوبر کو بی بی پہ حملہ کیا گیا ہمارے سیکرو کارکن شہید اور زخمی ہوئے تو بی بی کو وہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کو ختم کیا جائے گا مگر بی بی کی جنگ جمہوریت کے لیے تھی اس کی بقا کے لیے تھی اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ لڑ رہی تھی کہ پاکستان کے عوام کو میں حقوق دے کے ایسی جمہوریت بناوں کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان بھیک بنگیا نہ بنے پاکستان آئی ایم ایف ورل بینک کے آگے جھک کر بھیک بنگیا بن کے آگے نہ کھڑا ہو کشکول لے کے ہماری قوم غیرت مند قوم ہے پاکستان خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کیونکہ شہید بھٹو کہہ چکا ہے کہ میرا پاکستان غریب ملک نہیں ہے حقیقتا پاکستان غریب ملک نہیں ہے ہم لوگوں نے پاکستان کو غریب بنایا ہے ہم لوگوں نے پاکستان میں ڈکٹیٹرز کو لا لا کے اس ملک کو غریب بنا دیا پاکستان کے تاریخ میں پچھ پن سال پندرہ بیس سال کنٹرول ڈیموکریسی اور تیس پینسیس چاریس سال ڈکٹیٹرشپ رہی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرز اچھے تھے تو ڈکٹیٹرز اچھے تھے تو پاکستان آج ان حالات میں کیوں ہے پچھ پن سال وہ حاکم رہے ہیں اس ملک کے آج ادارے اداروں سے ٹکراؤ کے راستے پر آ چکے ہیں یہ تباہی کے طرف ہم جا رہے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر بھی کہ پاکستان میں بھٹو نے آئین دیا وہ آئین دیا جو زیاء الحق بھی اس کو ختم نہیں کر سکا اس آئین کے تحت ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا پاکستان ترقی کر سکتا ہے پاکستان دشتگردی سے مقابلہ کر سکتا ہے پاکستان پاکستان کے اکانومی بستر ہو سکتی ہے اگر ادارے اداروں کے اندر احترام کرنا چھوڑ دے اگر ادارے اپنا احترام چھوڑ دیں گے تو یہی راستہ ملے گا دشتگرد اندر ہوگے اور ہم باہر ہوگے ہمیں آئین دیتا ہے کہ ادلیہ کا کیا کام ہے پارلیمنٹ بتاتی ہے کہ پارلیمنٹ کا کیا کام ہے آئین بتاتا ہے کہ اسٹیپلشمنٹ کا کیا کام ہے اور آئین بتاتا ہے کہ ہر ادارے کا اپنے ادارے میں کیا رول ہے مگر ہم اگر اداروں کی تکراؤں میں آئیں گے پارلیمنٹ جوڈیشری میں انٹرفیونس کرے گی جوڈیشری پارلیمنٹ میں کرے گی ادلیہ اسٹیپلشمنٹ میں کرے گی اسٹیپلشمنٹ کا دواب ادلیہ میں پڑے گا فیٹریز دواب پہ ہوں گے تو پاکستان کے لیے مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان جو بہت خوبصورت ملک ہے میرا ہم سب کی پیشان ہیں اس کو آج چیلنگ لاکھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کا لاغ راغ لاغتی لاغتی آج تک پہنچی ہے اور اپنی لاشیں اٹھا اٹھا کے گلی خدا بش لے کے جاتی ہے صرف جمہوریت کے لیے صرف عوام کے اقدار کے لیے صرف پاکستان کے لیے پاکستان کے آنے والی نیشنوں کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم لڑھ رہے ہیں ہم مایوس نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے لوگ جاتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ جائے وہ لوگ جائے جو اقدار کے لیے آئے تھے بارے پاس وہ ہی جا رہے ہیں مجھے تو آج کل سے زیادہ پیپل پارٹی کے دوست جائے نظر آتے ہیں پہلی مرتبہ آیا تھا تو اتنے دوستوں ہی تھے جو آج میں دیکھ رہا ہوں مگر ہم مایوس نہیں ہیں ہمارے پاس بی بی کا بیٹا موجود ہے اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے شاہست نہیں کر سکتے ہمیں باہر نکل کے شاہست کرنی ہیں پجاب کے دوست مایوس نہ ہوں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بڑا چیلنج کہہ کے کہتا ہوں کہ پاکستان فیڈریشن کی ریل نشانی ہے پیپل پارٹی فیڈریشن کی زمانے تحت ریلی پیپل پارٹی کوئی جماعت نہیں ہے سوائے پیپل پارٹی کے فیڈریشن کو سیف کرنے میں ہم نے اس لیے پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے حکومت میں رہتے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ فیڈریشن کو مضبوط کیا پرامرشن لٹاو نامی دے کے فیڈریشن کو سٹرانگ کیا کانسٹکوشن کے اندر ہم نے این ایف سی اوارڈ دے کے فیڈریشن کو مضبوط اور مستقم کیا ان کی دیمانز کو سامنے رکھا رکھا کہ اگر ہم یہ چیزیں پوری نہیں کریں گے جو ہمارے دشمن ہیں جو ان کے خیالات ہیں اسی کو عالا کار بنا کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پیپل پارٹی نے اپنے وقت میں ایسی چیلے کی ہیں جو شاید کوئی جماعت کرنے کی جرت میں نہیں کر سکتی کسی کو ہمت میں نہیں ہوگی کہ این ایف سی اوارڈ جیسا مسئلہ حال کر سکے کسی کو ہمت میں نہیں ہو سکتی کہ خیبر پختونخواہ کا نام کسی صوبے کو دے کسی کو ہمت میں نہیں ہو سکتی کہ گلگز برسستان کو اپنی پہچاند دے ہم نے آئین کے تحت دیا ہم نے اوورسیز پاکستان کے لیے بل پیش کیا کہ ان کو رائٹ آف بورٹ کے ساتھ رائٹ آف الیکشن بھی دیا جائے مگر بس قسمتی سے دکھ ہوتا ہے میں نے یہاں میسیجز کیے آپ کے دوستوں کو میسیج کیے کہ میاں نواز شریف یہاں آ رہے ہیں آپ سارے اوورسیز کے لوگ جائیں میاں صاحب کو وہاں مجبور کریں ہم سے آکے ادھر پارلیمنٹ میں آکے ہمیں ووٹ دے دے مگر اگر ووٹ دے دے تو آج آپ کی آپ نے مطالبہ نہیں کیا یہ مگر آپ کی سوچ آپ کے ذہن میں یہ ہے اور یہ ظلم بھی ہے کہ آپ پندرہ بلینڈ ڈالر پاکستانی کی ایکانومی کو چلاتی ہے اوورسیز پاکستان کے لوگ وہ مزدور اور لوگ جو کام کرتے ہیں پندرہ عرب روپے ہمارے رضو بھی اتنے نہیں کتنے سال میں آپ بیچتے ہیں مگر ہم ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتے ہم ان کو رائٹ نہیں دیتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی دینا چاہیے مگر میاں نواز شریف کی پارٹی کو میں آپ کے ہاں بیٹھ کے آفر کرتا ہوں کہ اب آپ حکومت میں ہم جب حکومت میں تھے ہم بل لے آئے مگر مزکس ہوتی تھے ہمارے پاس اتنی سٹرنس نہیں تھی اٹھائیس ووٹ ہمارے کم ہو گئے ہم نہیں کر سکے دو سو اٹھائیس ووٹ مگر میں باہدہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو پچاس ووٹ ہے وہ اوورسیز پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہوگے پانے میں یہ میں آپ سے باہدہ کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ حکومتی پارٹی جو اوورسیز میں ماشاءاللہ آپ نے میاں صاحب کی بڑی خدمت کی ہے میاں صاحب کو آپ نے عزت و احترام دیا ہے اوورسیز کے دوستوں نے بڑی محبت سے میاں صاحب کو جا رکھا تو میاں صاحب کو بھی اوورسیز کے دوستوں کے لیے سوچنا چاہیے تو میں آپ کا ٹائم ابھی پانچ سی منٹ پڑھے تو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب میاں صاحب سے ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے ٹکراؤ آج میاں صاحب کا پارلیمنٹ میں ہمارا اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کو مستقم کرو اداروں کو مضبوط کرو جمہوریت کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے آپ نے پرائیوٹائزیشن کی بات کی نواز شریف صاحب کی پارٹی کہتی ہے کہ نقصان در جو پراجیکٹ ہے وہ نہیں ہونے چاہیے حکومت کا کام نہیں ہے میں تنقید نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میرا جپان ہو یورپ ہو امریکہ ہو دنیا سے زیادہ خوبصورت بھی ہو ترقی آفتہ بھی ہو مگر پہلے چاہیے ہمیں اپنی بوک مٹانے کے لیے پیٹھ کے لیے روٹی اور مکان ہمیں شوش آنے چاہیے آپ میٹرو بس چلاتے ہیں صدا چلائے مگر پھر دو باتیں نہیں ہونی چاہیے ایک طرف آپ کہتے ہو کہ میں پی آئی اپ کو اس لیے میں پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں ہم سٹیر مل کو اس لیے پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ نقصان دیتے ہیں ہم ان کی سبسیٹی دیتے ہیں تو آپ تو پہلے سال میں لاہور کی میٹرو کو ایک ارب پینسٹھ کروڑ سبسیٹی دے چکے ہیں مگر وہ ایک ارب پینسٹھ کروڑ نہیں ہے وہ کم سے کم دس ارب روپے ہے کیونکہ جب پچاس ارب روپے کی لاغت سے کوئی چیز بنے تو اس کی انویسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بہتر جانتے ہیں اس میں اگر آپ لگا دے پینسے ایوریش دی تو دس ارب کا نقصان ہم صرف لاہور میں کر رہے ہیں دس ارب کا نقصان ہم اب اسرانباد میں کریں گے کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں جہاں ہمارے پاس بچے اسکول میں نہیں جاتے جہاں ہمارا لٹرسی ریٹ نہیں ہے جہاں پہ ہمارا جی ڈی پی ریشو ایڈوکیشن کا 1.67 ہے ہندوستان کا 3.6 ہے بھگرہ دیش کا 3.2 ہے سیلون کا 4.5 ہے تو ہمارا 1.6 ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ہم اپنے بچوں کو ایس پرو کی گولی نہیں دے سکتے ہم بڑے بڑے پرانچیکٹ لے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بڑی چیز کر گیا پاکستان ترقی گیا میری سوچ کے مطابق میری پارٹی کے سوچ کے مطابق پاکستان تب ترقی کرے گا میٹو سے ترقی نہیں کرے گا بولٹین ٹرینڈ سے ترقی نہیں کرے گا پاکستان تب ترقی کرے گا جب پاکستان کے غریب لوگوں کے پیٹ کے اندر روٹی ہوگی اور سر چھپانے کے لیے گھر ہوگا جسم چھپانے کے لیے کپڑا ہوگا تب پاکستان ترقی کرتا ہے میں نے آج یہ بھی پارلیمنٹ پر یہ بات ابھی کہی تھی کہ خدارہ ابھی آپ ہنش کے ناخون لو پاکستان کے فیچر کو دیکھو کہ آج دو ہزار نائنٹی سکس میں نائنٹی فائی میں گیارہ کروڑ کی پاپولیشن تھی آج بیس کروڑ پر پہنچے ہیں دو ہزار تیس میں ہم کم سے کم چالیس کروڑ ہوں گے کیا ہم نے فوڈ باسکٹ بنا کے رکھا ہے اپنا کیا ہم نے فیچر کے لیے پلان کر رکھا ہے آپ کی بیٹش گورنمنٹ نے دو ہزار پچاس تک پلان بنا کے رکھا ہے امریکن نے دو ہزار ایک سو تک پلان بنا کے رکھا ہے ہم نے کل کا پلان بھی نہیں بنایا کہ ہمیں کل کیا کرنا چاہیے تو یہ چیزیں اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن پاکستان کے تاریخ میں اس دن نہیں مگر یہ بلیک دے اس لیے بنایا جائے گا اور ہمیشہ بنایا جائے گا کہ پاکستان کی ایکونامی پاکستان کی سوشل جو سسٹم ہے پاکستان کا جو ڈیومیوکرٹک سسٹم ہے اس پانچ جولائے کی وجہ سے تباہی کے کنارے پہ پہنچا ہے آج پاکستان جو کمزور ہے جو بول نہیں سکتا یہ پاکستان پانچ جولائے کی وجہ سے ہوا ہے یہ جنرلز آتے ہیں ایک جنرل نے تو پاکستان کو تباہ برباد کر دیا دوسرے جنرل کو جب ٹیلی فون آتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ پچھت کی دنیا میں پہنچا دیں گے اور ڈھیر ہو جاتے ہیں وگر ایک سیاستدان کو ایک خط آتا ہے تو وہ نکل کے کہتا ہے کہ وائی ٹیلی فینڈ میں تم سے مقابلہ کروں گا یہ سیاستدان میں اور ایک ڈکٹیٹر میں فرق ہے کہ ڈکٹیٹر ٹڈ جاتا ہے ڈکٹیٹر گھبرا جاتا ہے ڈکٹیٹر رو پڑتا ہے مگر عوامی آدمی نہ چھکتا ہے نہ ڈلتا ہے لڑتا ہے یہی سیاست ہے یہی جمہوریت ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی سوچ کی آگاسی کے مطابق اگر آپ سیاست کریں گے ملک کو چلائیں گے پاکستان چلے گا اگر پاکستان کو اگر کسی ڈکٹیٹر کی کوئی ضرورت ہے ڈکٹیٹر کوئی حکومت چلا سکتا ہے تو پاکستان آئندہ پاکستان پاکستان کہلانے کے میں سمجھتا ہوں میرے دشمنوں کے بھو میں خار کہ یہ ہم بھول جائیں کہ کوئی پاکستان تھا کیونکہ یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک ڈکٹیٹروں نے پاکستان کو توڑا دوسرے نے تباہ کیا تیسرے نے بیش دیا اب پتہ نہیں کیا ہوگا مگر اس لئے کہتا ہوں کہ نواز شریف تھوڑے وقت کے لیے بھی ہمیں قبول ہے مگر جمہوریت قائم رکھنے کے لیے ہم یہ زہر کی گولی بھی کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں رہیں گے نواز شریف رہے پانچ سال پورا کرے عوام میں آئے عوام کو بتائے اب وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ تین مہینے میں بجری لائیں گے اب کہاں گیا تین مہینے یہ جھوٹ کی شانست نہیں چل سکتی مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ جاؤ عوام سے بات کرو عوام فیصہ کرے نہ کسی کنٹینر کو فیصہ کرنے دیں گے نہ کسی کسی دکٹیٹر کو کوئی فیصہ کرنے کے جاندہ دیں گے شکریہ اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو کیپ آچنگ ٹی وی سیمن ایٹ سکس دیکھتے رہیے موسیقا